موسیقی پولیمری کے بارے کمپوزیشنل نیچر کمپوزیشنل نیچر میں ایک جو کٹیگری ہے ہومو پولیمر اور دوسری کٹیگری کو پولیمر یا میکسٹ پولیمر ہومو پولیمر اب کونسا ہوگا تو ہومو مین سیم یعنی اس میں جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں مانو مرز ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوں گے فار اگزامپل پولی تین پولی تین میں اب جو مانو مرز ہیں اس کا اگر ہم ریپریزنٹیشن کر دیں تو یہ ہو جائے گا سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ ٹو اور اس فارم میں یہاں پہ ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ایک اور سنگل بونڈ سی ایچ ٹو ایک اور سمالر یونٹ ہوا اور نیکس جو ہے اس طرح سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ ٹو تو یہ ایک نیکسٹ ہوا ان ان یعنی بے شمار لارج نمبر تو اب یہ ہومو پولیمر ہوا بیکاوز دہ سمالر یونٹ ایز ایتین سی ایچ ٹو دبل بونڈ سی ایچ ٹو یہ اس کا سمالر یونٹ ہے اور اس سمالر یونٹ بے شمار ملکے پولی ایتین بناتے ہیں سو پولی ایتین is an example of ہومو پولیمر اسی طرح سے دوسرا ایگزیمپل آپ لے سکتے ہو پی وی سی پولی وائنل کلورائیڈ پی وی سی پی وی سی کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کچھ اس فارم میں کہ اس فارم یہ ہوا اس کا سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ ٹو سی ایچ سوری اور یہاں پہ سی ایل تو یہ ہو جاتا ہے پولی وینائل کلورائیڈ نیکسٹ یونٹ وچھ اس کنیکٹڈ اس سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ اور پھر اس کے ساتھ یہاں پہ کلورین تو یہ نیکس یونٹ ہے اور اس طرح سے ایک اور یونٹ بھی بنا دیں دیٹ اس سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ اور یہاں پہ کلورین اور یہاں پہ کلورین تو یہ ہو پی وی سی پولی وائنل کلورائیڈ اس میں اب جو سمالر یونٹ ہے تو وہ ہے وائنل کلورائیڈ وائنل کلورائیڈ وائنل کلورائیڈ وائنل گروپ سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی ایچ ٹو اس کو کہا جاتا ہے وائنل گروپ اور اب اس جو رائٹ والا کاربن ہے اس کا ایک بونڈ رہتا ہے تو وہ اس نے کلورین کے ساتھ بنایا ہے تو یہ چھوٹا یونٹ اس کا ہوا اور یہ سارے چھوٹے یونٹ سیم ہیں اور وہ سارے آپس میں جڑ کے یہ لانگ چین بنا چکے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے پی وی سی پولی وائنل کلورائیڈ ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں سٹائرین کا this is سٹائرین سٹائرین میں آپ کو کچھ ریپیٹنگ یونٹ یہ ملیں گے کہ سی ایچ ٹو ہے سنگل بونڈ سی ایچ ہے اور پھر اس کے ساتھ اٹیج ہوا ہے بنزین رنگ اس فارم میں لکھ دیں اس کو یہ ایک یونٹ ہوا اسی طرح سے ایک اور ریپیٹنگ یونٹ بنا دیں that is سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ اور ریپیٹنگ یونٹ is this one and so on تو یہ سٹائرین سٹائرین اب یہ بھی ہومو پولیمر ہے اور اس میں جو سمالر یونٹ ہے that this is پولی سٹائرین sorry پولی سٹائرین جو سمالر یونٹ ہے تو اس میں ہیں سٹائرین is the سمالر یونٹ which is also known as وائنل بنزین یہ وائنل بنزین ہے اب آپ کنسپ گیا ہوگا کہ وائنل بنزین کو ہم کیسے لکھیں گے جس طرح ہم نے اوپر وائنل کلورائٹ کو لکھا تو وائنل بنزین کو بھی ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں again this is وائنل گروپ سی ایچ ٹو double bond سی ایچ ٹو اور اس کے ساتھ اب connected ہے ایک بنزین رنگ تو یہ ہوا وائنل بنزین اور اس کے جو بشمار مولیکیول ہیں وہ آپس میں addition reaction سے مل کے polystyrene بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو ایک polymer کا structure دیا جا سکتا ہے جس میں کہا جائے گا کہ اس میں repeating unit کون سا ہے ٹھیک تو یہ about the homopolymers جو چیدہ چیدہ example آپ کے ذہن میں ہونے چاہیئے تو یہ ان کے چیدہ چیدہ examples next جو ہیں they are co-polymers یا mixed polymer یا mixed polymer یہاں پہ اب جو monomers ہوں گے they are different different monomers آپس میں مل کے جو polymer بناتے ہیں that is known as co-polymer homopolymer میں same monomer ہوا کرتے تھے اور یہاں پہ different monomers for example nylon nylon ایک komopolymer ہے co-polymer ہے جو بنتا ہے دو monomer سے ایک monomer اس کا ہوتا ہے ایک ڈائی امین اور دوسرا monomer اس کا ہوتا ہے ایک ڈائی کاربوگزلک ایسڈ ڈائی کاربوگزلک ایسڈ تو یہ repeatedly ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان سے جو polymer بن جاتا ہے اس کو نائلون کہا جاتا ہے for example ڈائی امین اب کیا ہوگا ڈائی امین کا شارٹ کٹ یوں سمجھ لیں دوسر ہم ڈائی ڈائی کاربوگزلک ایسیڈ تو نائلون جو ہے ایک کو پولیمر ہے جو ڈائی امین مانومر اور ڈائی کربوزلک مانومر سے جڑ کے بنتا ہے ان میں اب جو بانڈنگ ہو جاتی ہے تو اس انڈ پہ دیکھتے جائیں اس انڈ پہ این ایچ ٹو سے ایک ایچ اور سی او سے ایک او ایچ تو ایچ او اور او ایچ مل کے بنا جائیں گے ایچ ٹو او یہ ایچ ٹو او یہاں سے نکل جائے گا دس ٹائپ آف پولیمرائزیشن اس نون اس کنڈنسیشن پولیمرائزیشن تو ادھر اب رے جائے گا این ایچ لیفٹ سائٹ پہ جو ڈائی امین ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ڈائی کربوزلک ایسڈ ہے تو وہ ہو جائے گا او سی کیونکہ او ایچ اس سے ایچ ٹو او بن کے نکل گیا اور باقی چین اس سائٹ پہ بناتے جائیں دس اس سی ایچ ٹو ہول این اور اب اس سائٹ پہ جو کربوزلک گروب ہے اس کے ساتھ ایک اور این ایچ ٹو جو ہے وہ سامنے آکے جھوڑ جائے گا تو یہ رہ جائے گا سی او اینڈ بانڈڈ اس سائٹ پہ این ایچ ہے اور این ایچ کے ساتھ پھر جھوڑا ہے سی ایچ ٹو ہول این اور اس سائٹ پہ اب یہ جو این ایچ ہے یہ کسی اور ڈائی کربوزلک ایسڈ کے ساتھ جڑ کے این ایچ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ایک ریپیٹنگ یونٹ کا چین بن جائے گا اور اس چین اس نائلون جو ہے ایک کو پولیمر ہے ایک اور پوکل جو کو پولیمر ہے جو بھی اس کو آپ پرو ناؤنس کر سکتے ہو یہ بنتا ہے وائنل کلورائیڈ سے اور وائنل ڈائی کلورائیڈ سے وائنل ڈائی کلورائیڈ وائنل کلورائیڈ اگین وائنل گروپ اس سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی ایچ بونڈڈ ٹو سی ایل آئی اپیک نوم اس کا لوگے تو یہ ہو جائے گا ون کلورو ایتین وائنل ڈائی کلورائیڈ سی ایچ ٹو ہے ڈبل بونڈ سی ایچ اور یہاں پہ سوری ناڈ سی ایچ اونلی سی بونڈڈ ٹو کلورین اس کا یوپیک نیم ہو جائے گا ون ون ڈائی کلورو ایتین اب ان میں ایڈیشن رییکشن سے پولیمرائزیشن ہو جاتی ہے کچھ اس فارم میں ہو جائے گی جو وائنل کلورائیڈ ہے دیٹ ایس سی ایچ ٹو سنگل بونڈ سی ایچ ڈبل بونڈ اس میں ٹوٹا اور اپنے ڈبل بونڈ کو اپنے رائٹ کی طرف پہلا دے گا اور لیفٹ کی طرف پہلا دے گا یہ ہوا وائنل کلورائیڈ اس کے بعد جو وائنل ڈائی کلورائیڈ ہے تو وائنل ڈائی کلورائیڈ دیس اس سی ایچ ٹو اب ڈبل بونڈ نہیں رائے گا سوری سنگل بونڈ سی بونڈڈ ٹو کلورین بونڈڈ ٹو کلورین تو یہ بھی اپنے لیفٹ کی طرف ڈبل بونڈ توڑ کے سنگل بونڈ کر دے گا اور رائٹ کی طرف بھی کر دے گا تو یو وائنل گیٹ دس مانومر اندھے چین اور اسی طرح ان کے بشمار مالیکیول آپس میں جھوڑ جائیں گے سو دس اس ساران پولیمر جو ان دو ڈیفرنڈ مانومر سے بنا ہے سو دس اس این ایڈر ایگزیمپل آف کو پولیمر موسیقی